ان کا مہنگتہ وہ جو مہنگتہ نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے مجھے رسول اللہ کے بہت بڑی استی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی مرادیں حاصل کر کے جاتے ہیں مجھے تھے تیتیس سال ہو گئے ہیں اپنے مشروع کی ڈیوٹی میں اور آپ کی فیملی؟ فیملی کوئی نہیں جو اپنے نیت سے آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا میں نے ایک ٹیم میں در پیرا نپیر خوصی آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر ساتھ پیٹھے دیکھا ہے اس سے اور قرامت کیا ہو سکتی ہے قلی اپنی سجائی بیٹا آسی مدنی دلائی بیٹا میڑے بیڑے حضوری آمر میڑے بیڑے حضوری آمر مدائی میں فیل سجائی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں منیر خان پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل جینل ایمرا نیوز کے ساتھ آج میں جس ہستی کے مدار پہ کھڑا ہوں آج ان کا چار سو پچیسوہ عرص مبارک ہے حضرت سیدنا شاہ ابو المالی قادری القرمانی صاحب آج ان کے عرص مبارک پہ لوگوں کا جوش و خروش اس قدر ہے کہ مدہ آگیا دیکھ کے ان کی بہت ساری کرامات ہیں کہتے ہیں کہ ان کے مدار پہ جو جاڑو پڑا ہوا ہے وہ جاڑو اگر انسان اپنے جسم پر مار لے اگر آپ کے جسم پر دانے ہیں یا موکے ہیں وہ آج لگائیں گے تو کل تک وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور دوسری کرامات ایسی ہے کہ جو جو بھی بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ بندہ یہاں پہ آئے اگر کوئی فالج کا مریض ہے فالج کا مریض جو ہے وہ آ کر یہاں پر جنگلی کبوتر یہاں پہ حدیہ دے کے کبوتر کا گوشت کھائے پکا کر اور اس کا وہ جو فالج ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ان کی کرامات ہیں تو آئیے جناب جو ان کے سجادہ نشین ہیں گردی نشین ہیں ان سے بات کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ عوام کے بھی بیوز لیتے ہیں کہ عوام کیا کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ مہا جی کیسے ہیں آپ مہا جی یہ بتائیے یہ جو ملال لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کتنے عرصے سے تشریف لا رہی ہیں دس بارہ سال سے خود آتی ہیں یا فیملی بھی آتی ہے ساتھ اچھا تو یہاں سے کیا فیض حاصل ہوا آپ کو اللہ کا شکر جو اللہ نے دیا سب کچھ اللہ نے ان کی تفیل دیا اللہ کا شکر جی میری بہن ماشاء اللہ میں کہاں بہت بڑی استی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی مرادیں حاصل کر کے جاتے ہیں آپ کی مراد پوری ہوئی ماشاء اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہی وسیلیت ہے انسان کے دربارت میں آنا یہ ماشاء اللہ بہت بڑی است کیسے آپ میری بہن آپ کو مبارک ہوگی عرص مبارک ہو رہا ہے مبارک آپ کتنے عرصے سے یہاں تشریف لا رہی ہیں میں تو ہر جو میرات کیجئے میرات آتی کہ قوالیوں کا مجھے شوک ہے اور سرپاہ کا شوک ہے اس ورس میں آتی آپ قوالیاں سنتی ہیں یا قوالیاں پڑتی ہیں نہیں میں نات بھی پڑتی ہیں اور قوالی بھی سنتی ہیں اچھا ماشاء اللہ تو کون سی ایسی منت ہے جو آپ نے یہاں پہ مانی اور اللہ نے قبول فرمائی ساری میری منت ہے ماشاء اللہ پوری ہوئی ہیں ابھی ساری واقعی میری منت اچھا تو آپ نات پڑتی ہیں تو کوئی نات پڑھ کر سنائیں ان کا مہنگتہ وہ جو مہنگتہ نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ جی ان کا مہنگتہ مہنگتہ میرے آقا رسوا ہونے نہیں دیتے حضرت صاحب آپ کا نام محمد یاسین محمد یاسین صاحب کہاں سے تشریف لاتے ہیں آپ بھائی میں بیسیکر رہنے والا تحصیل کو مالیہ ازیلا ڈوبا ٹیکسیں ویسے مجھے تھے تیتیس سال ہو گئے ہیں اپنے مشروع کی ڈیوٹی میں تیتیس سال سے آپ ادھر ہی ہیں ادھر ہی ہیں اپنا مزدوری بھی کرتے ہیں تحاضری بھی دیتے ہیں اور آپ کی فیملی فیملی کوئی نہیں اچھا تیتیس سال سے ان مزدرگوں کے پاس ہی رہ رہے ہیں آپ رہے ہم رہے ہیں پاتھی گرونڈ نہیں حاضری دینے در دو ٹیم ضرور آتے ہیں ہم ان کے عقیدت ماند ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ نشائی ہے حاجی نوشہ گنج بخش یہ نائپ گوہ سے آزم ہے ادھر ہمارا حاضری دینا بنتا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ ہے پتائیے ان بدرگوں کی تفیل لوگوں کی منتیں تو بہت ساری پوری ہوتی ہوں گی الحمدللہ بھئی انہ مالی مالو انہی کنتم بینیات جو اپنے نیت سے آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا جو نیت سے آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا میں اپنی آنکھوں سے گناہگار ہوں بدکار ہوں سیاہگار ہوں میں نے ایک ٹیمی در پیرا نپیر خوصی آدم دستگیر رضی اللہ کو برابر ساتھ بیٹھے دیکھا ہے اس سے اور قرامت کیا ہو سکتی ہے ماشاءاللہ ہم ان کے عقیدت ماندے ہیں تو زندگی ایسے ہی بسر کر دیں گے ایسے ہی بسر ہو جائے گے ان کے قدموں میں بس ادھر نوشو پاک کلندر شہنچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہدل امبیاء مسلطہ کنجے شکر زیادہ قیام ادھر ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ دیس جی تو ناظرین یہ جو بوڑ کا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی معمولی درخت نہیں ہے یہ حضرت صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اس درحت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کی اور اس درحت کی عمر جو ہے چار سو پچیس سال سے بھی زیادہ ہے تو جناب یہ جناب کے ہاتھوں کا لگاوا درخت ہے جن کا آج چار سو پچیسوہ ارس مبارک ہے تو یہ ہے جناب اس درحت کی تعریف تو آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں اللہ اللہ علیہی کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبَ اللَّهِ کُلِ اپنی سجائی بیٹا آسی مدنی دلائی بیٹا کُلِ اپنی سجائی بیٹا آسی مدنی دلائی بیٹا میرے بیڑے حضوری آمر مدائی میں فر سجائی بیٹا کُلِ اپنی سجائی بیٹا آسی مدنی دلائی بیٹا کُلِ اپنی سجائی بیٹا آسی مدنی دلائی بیٹا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ جی تو ناظرین یہ تھا آج کا چار سو پچیسمہ عرصے مبارک حضرت شاہ ابو علمالی صاحب کا یہاں پر لوگوں کی منتے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور یہاں پر جو لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمارا فلان کام رکا ہوا ہے وہ ہو جائے تو وہ جب دل کی مراد لے کر آتے ہیں تو ان کی یہ دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو جناب یہ حصی کوئی معمولی حصی نہیں ہے میرے پاس اس حصی کے لیے بلکل الفاظ نہیں ہیں چونکہ یہ تو بہت بڑی حصی ہیں میں تو ایک چھوٹا سا کیتت مند ہوں بس میری تو یہی خواہش ہے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کے چاہنے والوں میں سے کر دے تو جناب اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ